اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریل پریکٹیکل کے تبسل سے تمام دوستوں کی حدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اخباب حریت سے ہوں گے تو جی اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم پسندے تو جی آج کافی دنوں کے بعد نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس نسخے کی تھوڑی سی حقیقت پہلے سن لیں ورسپ گروپ میں ایک انڈیا کے ایک دوست تھے وہ انہیں ویڈیو ڈالی کہ میں نے یہ گندہ کا تیر بنایا اس میں جست بنا رہا ہوں اور یہ گندہ کا جو تیل ہے وہ قائم و نار ہے جاری گواسی ہے جب لوگوں نے ان سے جناب رابطہ کیا تو انہیں بولا جی میرے پاس یہ دو کلو گندہ کا تیل ہے تو یہ چھوڑ سے بنتا ہے جی تو وہ جو چھوڑ ہے وہ ہمارے اباو جدان نے منع کیا ہے کہ کسی کو وہ چھوڑ نہیں بتانا تو اسی لیے میں وہ چھوڑ جو ہے وہ نہیں بتا رہا تو اسی طرح ان کے بہت مگرورانا اور تکبرانا اس بندے نے باتے کی اور ساتھ میں بولا کہ ہم مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں سکھائیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی بھی کرتا گیا تو اس عہد کے اوپر آپ دوستوں نے جو بھی میری ویڈیوز سیو کرنی ہیں جو رکھنی ہے پاس میں جیسے بھی کرنا ہے وہ آپ سیو کر لیں کیونکہ اس کے بعد میں چینل کو ڈیلیٹ کر دوں گا کیونکہ ہمیں ایسی کیمیاں نہیں چاہیے ہمیں ایسی کیمیاں نہیں چاہیے کہ جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دکستاہی کرے اور ہم اسے چھپ بیٹھ کے سنتے رہیں ہم اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے ٹھیک ہے جی تو خیر وہ نسخہ جو ہے کیونکہ باقی تو لوگ اپنے اپنے سینوں میں دیکھے مر گئے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرا جو چینل ہے وہ ساٹھ سے پینسٹھ فیسٹھ لوگ جائیں وہ انڈیا میں اس کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن افسوس کے ساتھ کہ میں یہ چینل ڈیلیٹ کر دوں گا کیونکہ بات کیمیا کی تھی بات حکمت کی تھی نسخہ جات کی تھی لیکن اس میں نہ تو کبھی ہم نے انتشار پھیلایا اور نہ ہم انتشاری ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں لیکن جو بندہ عزت کرے گا ہم اس کی سو گنا عزت کریں گے ٹھیک ہے جی لیکن ان بائی صاحب نے بات غلط کی جس کے بعد گروپ وغیرہ بھی ختم کر دیے چھوڑ دیے اور یہ یوٹیوب چینل بھی چھوڑ دیے جائے گا ہم کون سا اس سے پیسے کمارے ہیں جو ہمیں اس کی ضرورت ہے تو یا میں یہ چینل کسی اور کو دے دوں گا وہ آگے جس بھی طریقہ سے چلائے گا وہ اس کی مرضی ہوگی لیکن میں نے یہ چینل جو ہے نا یہ ختم کر دینا میرا اپنا جو ارادہ ہے پھر دو سخباب تمام وہ نسخہ نوٹ فرمالیں جس کو اچھا لگے وہ بنا لے اور اس سے پہلے یا اس کے بعد میں جو بھی کسی کی دلازاری ہوئی ہو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں تو آج کے بعد کوئی نسخہ یا اس طرح کا معاملہ یا کوئی ویڈیو نہیں آئے گی بلکہ میں کچھ کروں گا کہ میں اپنا چینل ڈیڈیڈ کر دوں کیونکہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو کچھ دیا جائے یا سکھایا جائے اس سے پہلے بہت سارے لوگ کامیاب ہوئے ہیں تو جو جہاں تک کامیاب ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقییاں دے زندگی گزارنے کے لیے ایک کامیاب نسخہ ہی کافی ہوتا ہے زیادہ نسخوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو ایک نسخہ جب کامیاب ہوتا ہے تو آگے پھر نسخے باقی بھی کامیاب بنتے چلے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چابی ہوتی ہے پہلا نسخہ کامیاب ہونا ہر ویڈیو جو ہے وہ طویل ہو رہی ہے آتیا نسخہ کی طرف تو جی بارہ گرام آپ سیمبل فار اچھے والا بلوری لیں اس کو لے کر آپ تضاب گندک میں چوبیس گھنٹہ ڈپ کر کے رکھیں اب بھی سے نکال کر تو میٹھا سوڈا آدھا کلو اچھے والا لیپ گریڈ کا اس کے درمیان رکھیں اس کے چھتی سے اٹھالیس گھنٹہ تک پکائیں یہ مکمل باوزن کا امنار ہو جائے گا اب کسی بھی طریقہ سے آپ گندک جاری بنا لیں سفید یہ گندک نمک کے ساتھ بنتی ہے نمک کے ساتھ بار بار تقراریں عمل کریں نمک کو دو دیں گندک کو پھر دوبارہ خوشک کر کے پھر اس سے اس طرح یہ گندک سفید بھی ہوتی ہے اور جاری بھی ہوتی ہے یہ بہت اکثیری گندک ہے بتانا تو بہت کچھ تھا میں پہلے بھی یہ نسخہ دے چکا ہوں گندک کا لیکن کسی نے گوھر نہیں کیا یہ گندک انسان کے لیے کافی ہے لے لیں اس کے ساتھ مدبر پارا جو ہے نا مدبر جو پارا ہے وہ آپ لے لیں ایک طولہ یعنی کہ لو ٹمپریچر پہ قائم یا کسی بھی طریقہ سے کوئی مدبر کیا ہوا نہیں تو تضابہ گندک سے کچھ تھا کیا وہ بھی کام چلے گا ایک طولہ رسک پور لیں ایک طولہ دار چکنہ اچھے والا لیں سب کو ملا کے روگن بلاوہ سے آٹھ گھنٹہ آٹھ دن مسلسل کرل کریں اور کرل کرنے کے بعد اسے ہوا سے محفوظ رکھ دیں آٹھویں دن کے بعد آپ پرانے زمانے کا اچھے والا کوئی برطانیہ کا سکھا لیں سکھا لے کے اس کو اوپر یہ لیپ کریں سب مال لیپ کر کے اس کو گل کے سو تازہ یا اگر آپ کو گل کے سو نہ ملے تو اس کی جڑکہ چلکہ تازہ لے کر اس کو کوٹ کر اس کا نگدہ بنا کر اس کے درمیان میں یہ تانبے کا سکھا بما نگدہ رکھ کے اس کو بارہ کلو سے بہتر کلو تک آپ آگ دے سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو ڈیڑھ من سے آگے بھی آگ دے سکتے ہیں ڈیڑھ من سے نیچے بھی آگ دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہاں سے آگ تھنڈی ہو تو اس کو نکالیں نکال کے آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کا تانبہ سفید پھولا ہوا کشتہ آپ کو ملے گا اسے ہاتھ نہیں لگانا لگانا اسے آپ خاص لگائے بغیر استعمال میں لائیں اور دعا میں یاد رکھیں کوئی بھی آپ متبر گندک ہوا و نمک والی ہو اس کے ساتھ اس کو کھرل تشویہ کریں یہ گندک کو چند تشویہوں میں کھول کے تیل کر دے گا وہ تیل آپ کا قائم و نار ہوگا اس گندک کے تیل سے آپ کفور کو قائم و نار کریں اس گندک کے تیل سے آپ کفور کو قائم و نار کریں کفور بھی آپ کا ساتھ میں تیل ہوگا اس سے آپ پارے کو قائم و نار کر کے یا پاریک کو آپ اسی میں ڈال کے تیل کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ آپ کا بہت چھوڑ آگے تیار ہوئے ہے گندر کا تیل کے جو آپ کی دنیا کی ہر چیز کو کشتہ بھی کرے گا اس کو تیل بھی کرے گا اور وہ جو کام کریں گے وہ جاری گواسی ہوں گے اس کے ساتھ ایک اور اہم جو راز کی بات ہے وہ بتاتا جاؤں کہ بعض دفعات جو ہم چھوڑ تیار کرتے ہیں وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اکثر جو چھوڑ ہوتے ہیں وہ خود سند ہوتے ہیں تو بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جو چھوڑ کو کہ جو سند ہے وہ سند توڑنے میں بہت مائر ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس نسکہ سے کام لیں ٹھیک ہے جی تو اگر بعض دفعہ یہ فیدی مائل نہ ملے تو اس میں کچھ اجزا کی کمی بیشی کی وجہ سے یا گندر کے اپنا کچھ عمل نہ صحیح عمل نہ صحیح ہونے سے جو ہے نا وہ ہلکہ صحیح مائل ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی کام کرتا ہے ان اس کا بہت عالی اور اکثری ہے تو آپ اس کو بنائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور ہم سے اگر کوئی گلتی کتائی ہو تو اس کے لیے معذر چاہتے ہیں اپنا حیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور یاد رکھیں کہ کسی کے جھوٹے خدا کو کبھی جھوٹا مت کہیں شاید وہ آپ کے سچے خدا کو جھوٹا کہے تو اسی کے لیے امن سے رہیں دوسروں میں امن پھلائیں ٹھیک ہے اور انتشار سے بچیں اور جو اب بندہ آپ کی عزت کرتا ہے اس کی عزت کریں ٹھیک ہے اور تمام دوستوں کو امن اور پیار اور خلوص کا سبق دیں اسی کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تک جارہ ورحمت اللہ oder ربکاتہ